اول صلاح ابو بھائی ہم نے تو ابھی زوہر بھی پڑھی تھی پھر ابھی اصل اور ابھی مغرب پڑھیں گے افتار کے بعد پھر اس کے بعد عشاء اور پھر صبح فجر ہم پانچ بار نماز کیوں پڑھتے ہیں ایک ہی بار کیوں نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے ہمارے لئے ہمارے دنیا اور آخرت کی ترقی کے لئے مطلب میں سمجھا نہیں میں بتاتا ہوں جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کا سفر کیے اور ساتھوے آسمان کے بعد جب عرش پہ تشریف لے گئے وہاں اللہ تعالیٰ سے ملے اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر کے جب واپس آ رہے تھے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پچاس وقت کی نماز کا توفہ دیا ان کی امت کے لئے یعنی ہمارے لئے یہ توفہ نبی اکرم لے کے جب واپس آ رہے تھے تب چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملے انہوں نے پوچھا کیا ملا آپ کو تو نبی اکرم نے فرمایا پچاس وقت کی نماز کا توفہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کو بھی یہ توفہ ملا تھا لیکن میری امت یہ کر نہیں پائی کیونکہ دن کا پورا وقت نماز میں گزر جاتا تھا اور آپ کی امت بھی نہیں کر پائے گی اور گناہ میں مبتلا ہو جائے گی اس سے بہتر ہے آپ واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے کچھ نماز کم کروائی اپنی امت کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام واپس گئے اور پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنا ہوا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا پانچ نماز کم کروائی پہتالیس وقت کی نماز کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کم کروائیے نبی اکرم پھر گئے اسی طرح وہ ہر بار جاتے پانچ وقت کی نماز کم کر رہا کے آتے جاتے آتے جاتے آتے آخر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ پانچ وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے میری امت پر فرض کی ہے تو اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کروائیے تب نبی اکرم نے کہا اب مجھے شرم آ رہی ہے میں کیا بولو میرے رب کو کہ میری امت پانچ وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی نہیں اب میں نہیں جاؤں گا اور کم کرانے کے لئے تمہیں پتا ہے کچھ امت تو پورا دن نکال دیتی تھی کسی بس نماز پڑھنے میں ہمیں تو بس دن کا پانچ پرسنٹ وقت لگانا ہے نماز پڑھنے میں اس میں بھی ہم چوری کرتے ہیں چوری نماز میں کیسی چوری اول تو کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور کچھ لوگ جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز صحیح سے نہیں پڑھتے اور اس میں چوری کرتے ہیں لیکن ابو بھائی کوئی بھلا نماز میں کیسی چوری کرے گا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے رکو ٹھیک سے نہیں کرتا سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا رکو اور سجدے کے درمیان ٹھیک سے کھڑا نہیں ہوتا پیٹ سیدھی نہیں کرتا اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگتا ہے وہ ہے نماز کا چور ایسے لوگ کی نماز قبول تو دور کی بات نماز کے بعد ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس کہاں سے پہنچے گی میرے نبی کا فرمان ہے ایسے لوگوں کی نماز قیامت کے دن ان کے موں پہ مال دی جائے گی تمہیں پتا ہے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا اگر وہ صحیح اور پوری ہوئی تو باقی آمال بھی صحیح اور پورے ہوں گے اور اگر نماز صحیح اور پوری نہیں ملے گی تو باقی آمال بھی پورے نہیں ہوں گے اسی لئے ہمیں اپنی نماز سیکھ کے اور ایک دم صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے جیسا کی اس کا حق ہے اگر ہم نماز صحیح پڑھیں گے تو اللہ تعالی کے نزدیک ہوں گے اور وہ توفہ جو ہمارے نبی کو ملا تھا اس کا حق ادا کریں گے ہم بھلے ہی پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن سواب پچاس وقت کی نماز کا ملتا ہے یہ ہے ہمارے رب العالمین کا فضل سبحان اللہ انشاءاللہ میں نماز ایک دم صحیح سے پڑھوں گا جیسا کی پڑھنا چاہیے آرام سے اور اتمنان سے اور پورا دھیان نماز میں رکھوں گا اللہ ہم سبھی کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نماز کو قبول فرمائے آمین سم آمین تمہیں پتا ہے اس سے بھی افضل تو یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز خشو اور خضو سے پڑھیں اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا اور تمہیں تو پتا ہی ہے قبر کا عذاب کتنا بھیانک ہے ہاں قبر کے عذاب میں قبر میں دھسا دیا جاتا ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے ایک بھیانک ساپ ہے جو ہمیں مارتا ہے اور بھی بہت برے برے عذاب ہیں توبہ 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 میرے تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں بس قبر کے عذاب سن کے اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے آمین سم آمین ابو بھائی خشو اور خضو کا مطلب کیا ہوتا ہے خشو یعنی ڈر خضو یعنی اخلاص اخلاص مطلب نیک دل اور تمہیں پتا ہے نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو تو پہلے نماز پڑھ لو اس کے بعد اپنے سارے کام کرو اس لئے کہتے ہیں اول سالہ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے